آج میں بات کروں گا منسٹرل سیکل کی یعنی کہ مہواری کا چکر کے عورتوں میں کس طریقے سے منتھلی جو مہواری کا سیکل ایک مکمل ہوتا ہے اور وہ کیسے ہوتا ہے تو آئیے چلتے ہیں بات کرتے ہیں فیر میں ریپرڈکٹیو سیکل کی کہ مادہ کا جو نظام تلید کا سیکل ہے وہ کس طرح 28 دیز میں مکمل ہوتا ہے اور یہ سارا پروسٹ جو 28 دیر میں مکمل ہوتا ہے یہ کس طرح ہوتا ہے تو آپ کے سامنے یہ ایک جنرل فیمیل کی میں نے ایک ڈائیگرام ڈراؤ کی ہے جسٹ آپ کو دکھانے کے لیے اس کا جو ریپرڈکٹیو سسٹم ہے وہ کس طرح آپ ورک کرتا ہے اور جو اس کا ریپرڈکٹیو سسٹم ہے جو کہ اووریز پر مشتمل اس کو میگنیفی کر کے میں نے یہ بڑا کر کے لکھا دیا ہے اب جو فیمیل ریپرڈکٹیو سسٹم ہے جو کہ اووریز پر مشتمل ہوتا ہے اس کے ساتھ جو نالی جسے اوویڈکٹ کہتے ہیں اور یوٹرس اس پر مشتمل ہوتا ہے تو یہ بات کرتے ہیں کہ جب فیمیل کی ایج پربرٹی کی طرف بڑھتی ہے جوانے کی طرف بڑھتی ہے یعنی کہ جب ایک مادہ یعنی عورت جوان ہو جاتی ہے جو کہ عموماً ٹین ایج تصور کیا جاتا ہے تیرہ سال کی عمر تیرہ چودہ پندہ سولہ ستارہ اٹھارہ انہیں یہ عمر جو ہے وہ ٹین ایج کہلاتی ہے اس کے سٹارٹ ہوتے ہی فیمیل کے اندر مختلف تبدیلیاں رونما ہونا شروع ہو جاتی ہے جو کہ اس کو منسٹرل سیکل کی طرف لے کے چلتی ہے تو سب سے پہلے جب ٹین ایج کا آگاز ہوتا ہے تو فیمیل کی بوڈی کے اندر جو پچوٹری گلینڈ ہوتا ہے وہ ایک ہارمون ہے جس کو خارج کرتا ہے جس کو فولیکل سٹیمولیٹنگ ہارمون کا نام دیتے ہیں اور یہ جو اوورال منسٹرل سیکل ہے اس کو ریگولیٹ کرنے والا پچوٹری گونیڈو ٹروفین ہارمون ہوتا ہے اب کیسے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے پچوٹری گلینڈ یہاں پہ ڈراؤ کیا ہے یہاں سے ایک ہارمون نکلتا ہے ایرلیز ہوتا ہے جس کو ایف ایس ایچ یعنی کہ فولیکل سٹیمولیٹنگ ہارمون کہتے ہیں یہ آ کر سیدھا اووری کے اوپر ایفیکٹ کرتا ہے اور اووری کو آرڈر دیتا ہے کہ فولیکل یعنی کہ جو سیل ہیں وہ ایگ بنانا شروع کرتے ہیں اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ بلو ایرو سے شو کیا ہے کہ یہ اووری ہے اووری اس کے ساتھ یہ جو نالی یہ اوپی ڈکٹ ہے اس اووری کے اندر مختلف سلز آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں جن کو فولیکل کہتے ہیں ان میں سے ایک فولیکل جب مچور ہو جاتا ہے وہ رپچر ہو جاتا ہے پھڑ جاتا ہے اب پیچھے سے جب آرڈر آئے گا ایف ایس ایچ کے ذریعے تو یہ مچور ہوگے یہاں سے کیا ہوگا فولیکل جو ہے وہ ایگ کو ریلیز کرے گے تو فولیکل کے اندر سے ایگ کا نکلنا ریلیز آف ایگ فروم دا فولیکل اس کا آرڈ اوویولیشن اس عمل کو اوویولیشن کہتے ہیں اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے اووری جو ہے کیا کرتی ہے ایک ہارمون ہے جسے ہم کہتے ہیں ایسٹروجن وہ بنانا شروع کر دیتی ہے اب وہ ایسٹروجن کیا کرتا ہے آ کے اووری کی جو یوٹرس ہوتی ہے اووری کے اندر یہ جو یوٹرس آپ کو نظر آ رہی ہے جیسا کہ ابھی میں نے بات کی ہے کہ اووری دونوں سیڈوں پر موجود ہے اس کے ساتھ اوویڈکٹ ہے اور یہ جو اتنے اتنا پارٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں یوٹرس یوٹرس کے بعد یہاں پہ یہ جو آپ کو پارٹ نظر آ رہا ہے اسے سرویکس کہتے ہیں اور یہ جو سراغ ہے جہاں سے میل سیکس آرگن جو انٹر کیا جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں وجینا تو یہاں سے سپرم انٹر ہوتا ہے فی میل کی بوڈی کے اندر وجینا سے ہوتے ہوئے سرویکس میں ہوتے ہوئے وہ یوٹرس پہ جاتا ہے اور یہاں پہ یوٹرس میں یا اوویڈکٹ کے پہلے حصے میں کسی پہ جا کے فرٹیلیزیشن کا عمل مکمل ہوتا ہے تو ہم بات کر رہے ہیں کہ جیسے ہی پچوٹری گلینڈ فولیکل سٹیمولیٹنگ ہارمون رلیز کرتا ہے یہ ایفیکٹ کرتا ہے کس کے اوپر فولیکل کے اوپر فولیکل کیا کرتے ہیں فوری طور پہ ایگ کو ریلیز کرتے ہیں جس کو اوویولیشن کہتے ہیں ایگ کا دوسرا نام پریمری اووو سیڈ بھی ہے اب ایگ یہاں سے ریلیز ہو کے اوویڈکٹ سے آگے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور اسی دوران جو اووری ہے وہ کیا کرتی ہے ایک ہارمون ہے جسے ایسٹروجن کہتے ہیں وہ ریلیز کرتی ہے ایسٹروجن جو ہارمون ہے یہ یوٹرس کے اندر جا کر انڈومیٹریم کو ڈیویلپ کرتا ہے یعنی انٹرنل لیونگ آف دا یوٹرس وال یوٹرس کی اندرونی دیواروں کو یہ واسکولرائز کرنا شروع کر دیتا ہے ڈیویلپ کرنا بنانا شروع کر دیتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی اووری جو ہے وہ ایگ ریلیز کر دیتی ہے اوولیشن ہو جاتی ہے ایگ جو ہے وہ اووی ڈیٹس سے ہو کر آنا شروع ہو جاتا ہے یوٹرس کے اندر ہے تو اسی دوران جو ایسٹروجن ہے وہ دو ہارمون دو اس کے بیسک فنکشن ہے وہ پرفرم کرنا شروع کر دیتی ہے ایک تو یوٹرس وال کی لائننگ کو ڈیویلپ کرنا شروع کر دیتی ہے اور دوسرا فوری طور پر سیکریشنز خارج کرتی ہے یعنی کہ وہ انہیبٹ کرتی ہے فولیکل سٹیمولیٹنگ ہارمون کو آرڈر دے دیتی ہے پچوٹری گلینڈ کو کہ مزید جو فولیکل سٹیمولیٹنگ ہارمون ہے اسے ریلیز کرنا بند کرتو کیونکہ اس کا بیسک فنکشن تھا فولیکل میں سے ایگ کو ریلیز کروانا وہ ریلیز ہو چکا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ فولیکل سٹیمولیٹنگ کی انہیبشن کرواتا ہے ایسٹروجن اور یوٹرس کی انٹرنل لائننگ یعنی انڈومیٹریم کی ڈیویلیمنٹ کرواتا ہے ایسٹروجن کا لیول بڑھ جاتا ہے اور فولیکل سٹیمولیٹنگ ہارمون جو کہ ایف ایس ایچے اس کا لیول کم ہو جاتا ہے اسی دوران جیسے ہی فولیکل سٹیمولیٹنگ ہارمون کا لیول ڈکریز ہوتا ہے تو پچوٹری گلینڈ ایک دوسرا ہارمون ریلیز کرتا ہے جس کو کہتے ہیں لیوٹینائزنگ ہارمون اس کا کام ہوتا ہے فوری طور پہ آ کر فولیکل کو آرڈر دینا کہ اویولیشن کروا دے ایگ کو ریلیز کروا دیتا ہے اس طرح جو رپچر فولیکل ہیں وہ باقی بچ جاتے ہیں اور اویولیشن کا پروسس مکمل ہو جاتا ہے اب یہ جو رپچر یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں فولیکل جن کو کارپس لیوٹیم کا نام دیتے ہیں کارپس لیوٹیم یہ کیا کرتے ہیں ایک اور ہارمون ریلیز کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں پروجسٹیڈون ہارمون یہ پروجسٹیڈون ہارمون کیا کرتا ہے دو کام کرتا ہے نمبر ایک تو دوبارہ یوٹرس کی انٹرنل لائننگ کو مزید ڈیویلپ کرتا ہے کس کے لیے فار امپلانٹیشن یعنی کہ جو بچہ زائیگوڑ کی شکل میں آئے گا تاکہ وہ کنسیو ہو جائے امپلانٹ ہو جائے یوٹرس کی اندر ہے اور ساتھ پلیسنٹا فارمیشن اس کا ایک رابطہ فیمل کی بوڈی یعنی یوٹرس کے ساتھ ڈیویلپ کر دیتا ہے تو پلیسنٹا ایک ایسی نالی ہوتی ہے جو نیو بورن جو بچہ ہے جو زائیگوڑ کی شکل میں مجود ہے اس کے اور اور یوٹرس کے درمیان میں ایک جو رابطہ ہوتا ہے ایک جو ٹیوب ہوتی ایک جو نالی ہوتی اس کو ان کہتے ہیں پلیسنٹا جس کے ذریعے جو نیا بننے والا بچہ جو ہے وہ اکسیجن اور کاربن ڈیک سیڈ گیسوں کا تبادلہ کرتا ہے خوراک کا تبادلہ کرتا ہے نیوٹرینٹس کا اور جو ویسٹ میٹیریل ہے اس کا ایکسچینج کرتا ہے فیمل کی بوڈی کے ساتھ اس کے بعد کیا ہوتا ہے اب یہاں سے ایگ آ چکا ہے اب بات کرتے ہیں کہ کس طریقے سے فرٹیلیزیشن ہوتی ہے فرٹیلیزیشن کیا ہے کہ میل اور فیمل کے گیمیٹ سیل کا جو ملاپ ہوتا ہے اس کو فرٹیلیزیشن کہتے ہیں the fusion of میل اور فیمل گیمیٹ is got فرٹیلیزیشن اب یہ جو اوری کے اندر سے انڈا بن گئے یہاں تک آنے کا پروسس ہے وہ کتنے دنوں میں مکمل ہوتا ہے یہ بھی میں بات کرتا ہوں اب یہاں پہ فرٹیلیزیشن ہو جاتی ہے یعنی کہ ادھر سے سپرم نیچے سے چلا جاتا ہے ادھر سے ایک گاتا ہے یہاں پہ فرٹیلیزیشن اس کے انتیجے میں ایک سیل بنتا ہے جس کو زائیگوڑ کہتے ہیں زائیگوڑ آگے میٹوسس کے ذریعے ڈیوائیڈ ہوتا جاتا ہے اور فیٹس بنا دیتا ہے چھوٹا ڈیوائیڈمنٹل سٹیج ہوتی ہے بیبی کی اس کو فیٹس کا نام لیتا ہے وہ بن جاتا ہے اور پلیسنٹر کے ذریعے یوٹرس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے اب یہاں پہ یہ بچہ نو ماہ کا پیرڈ گزارتا ہے اس کے بعد اس کی برت ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ دنیا میں تشریف لے آتا ہے تو نو ماہ کا عرصہ جو ہے وہ اسی کے اندر وہ گزارتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں اگر یہاں پہ فرٹیلیزیشن ہی نہ ہو یعنی ایگ اور سپرم کا ملاب ہی نہ ہو تو پھر کیا ہوگا اف فرٹیلیزیشن ڈاز ناٹ اکر کارپس لیوٹیم پھر کیا کرتی ہے سٹارٹ ڈی جنریٹنگ یہ جو ابھی ہم نے بات کی تھی کارپس لیوٹیم یہ جو بن جاتی اس کے اندر جو واسکولرائز ہو جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ دی جنریٹنگ اور پروجسٹیرون سیکریشن ڈیمنشیز اور اس عمل کے دور پھر جو پروجیسٹیڈ اور ہارمون کون خارج کر رہا تھا کارپس لیوٹیم وہ بھی کیا ہو جاتے ہیں ڈیمنش ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں اور جو جو انٹرنل لائننگ ہے انڈومیٹریم وہ بریکڈون ہو جاتی ہے ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہوتی ہے اور اس سے بلڈ اور سیل کی جو ڈیبریز ہے باڈی میں جو یہاں پہ بلڈ ہوتا ہے اور سیل کا جو ملبا پڑا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے ٹوٹ کر یہاں سے باڈی سے باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے اس عمل کو منسٹریشن کا نام دیتے ہیں اور یہ عموماً تین سے لے کے سات دن تک کا پروسس ہوتا ہے یعنی منسز آتے رہتے ہیں یعنی کہ خون جو ہے بلڈ جو ہے جو کہ کارپس لیوٹیم کی شکل میں بلڈ اور سیل ڈیبریز کی شکل میں آستہ آستہ فیمل کی باڈی سے لیز ہوتا رہتا ہے اور تین سے سات دن میں یہ سارا باڈی سے نکل جاتا ہے تو اس طرح ہومین جو منسٹریشن سیکل ہے یہ اپنے آپ کو ہر اٹھائیس دن کے بعد کمپلیٹ کرنے کے بعد نئے چکر میں داخل ہو جاتا ہے اور اگر کمپلیٹ سٹاپ یا اینڈ ہو جائے تو اس کو بات کہتے ہیں کہ یہ منسٹریشن سیکل کا کیا ہو چکا ہے یعنی کہ اگر وہ سٹاپ کر جاتا ہے نئی کام کرتا یا آگے سے وہ فنکشنل نہیں ہے تو اس کو مینو پاس کا نام بھی ہم دیتے ہیں تو عموماً ہی اٹھائیس دن کے اندر پورا پرا سیکل مکمل کرتا ہے کمپلیٹ سٹاپ آر اینڈ آف منسٹریشن سیکل اس کاڑ مینو پاس اب مل نیوٹریشن اینڈ ایموشنل سٹریس ایفیکت تھا فیمی ریپروڈکٹر سسٹم یہ دو وہ پوائنٹ ہے جن کی بدولت جو ٹوئنٹی ایٹ ڈیز کا فیمیل کا ایک ریپروڈکٹر سیکل ہوتا ہے وہ ڈیسٹر بھی ہو سکتا ہے ان دنوں میں اگر خوراک کی فرامی سے اتنا نہیں ملتی عورت کو یا وہ جذباتی یا ٹینشن کا شکار ہے یا ایموشنل جذباتی کوئی دباؤ ہے تو اس کی وجہ سے جو ریپروڈکٹر سیکل ہے جو کہ ٹوئنٹی ایٹ ڈیز میں نارمل کمپلیٹ ہوتا ہے وہ ایکسٹینڈ بھی کر سکتا ہے تو یہ آپ کے سامنے میں نے ٹائم لائن بتائیے کہ کس طریقے سے یہ جو ریپروڈکٹر سیکل ہے وہ ٹوئنٹی ایٹ ڈیز میں کمپلیٹ ہوتا ہے سب سے پہلے دیکھئے کہ یہاں پہ میں نے منسٹریشنل ایڈ انگ سے شو کی ہے پھر یہاں پہ پرولیفیریٹی فیز ہے اور یہ یہاں پہ سیکریٹری فیز ہے اب ہم نے بات کی کہ ٹھائیس دنوں میں جو ریپروڈکٹر سیکل ہے یا منسٹریل سیکل ہے یہ مکمل ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کہ پانچ کے بعد چھ سات آر نو دس سے لے کے چودہ تک یہ پرولیفیریٹی فیز ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ فولیکل جو ہوتے ہیں وہ اڈا یعنی ایگ تیار کرتے ہیں اور فورٹین ڈیز کے بعد اویولیشن ہو جاتی ہے چودہ دن اڈا فولیکل میں سے نکل کے باہر آ جاتا ہے اویولیشن ہو جاتی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ٹونٹی ایٹھ ڈیٹھ تک یعنی ٹونٹی ایٹھ ڈیز تک کیا ہو جاتا ہے یہاں سے یہ بالکل سفر کار کے مکمل طور پہ یہاں پہ آ چکا ہوتا ہے فرٹین ڈیزیشن کے لیے اور اگر اس کے بعد اٹھائیس دن تک اس کو نہیں ملتا سپرم تو فوری طور پہ کیا ہوتا ہے وہ منسس کی شکل میں باڈی سے باہر نکلنا شروع ایگ بھی ہوتا ہے اس میں بلڈ بھی ہوتا ہے اس میں سیلڈی بھی ہوتی ہے اور اس میں کارپس لیوٹیم کا جو بھی مٹیریل ہے وہ سب کچھ اس کے اندر موجود ہوتا ہے اب انتیس تیس یکم دو آپ دیکھ سکتے ہیں تین چار یہ وہ دن ہے جو کہ عموماً تری ٹو سیون ڈیز ہم نے بات کیے بنتے ہیں تین سے لے کے سات دن چار بھی ہوتا ہے پانچ چھے یا سات ان سات دنوں میں جو ڈیبریز بنایا ہے وہ منسس کی شکل میں باڈی سے باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے اس حمل کو منسٹریشن کہتے ہیں تو یہ ایک نیچرل پروسس ہے جو ہر فی میل کے اندر ٹونٹی ایڈیز میں مکمل ہوتا ہے جس کو مہواری کا چکل یا منسٹریل سیکل کہتے ہیں تو امید کروں گا اب آپ کے ذہن میں یہ مکمل کنسپٹ کلیر ہو چکا ہوگا کہ کس طرقے سے میل اور فی میل کے اندر جو ریپرڈکٹیو سسٹم ہے وہ کام کرتا ہے میل میں تو مومن ٹیسٹس کے اندر سپرم بنتے رہتے ہیں اور بن کے وہ بڑڈی سے ریلیز ہوتے رہتے ہیں ایک کانٹینیوز پروسس ہے ایک مسلسل عمل ہے جبکہ فی میل کے اندر یہ کانٹینیوز نہیں ہے یہ ٹونٹی ایڈیز کے بعد ریپیٹ ہوتا ہے تو جیسے ہی لڑکی کی عمر تیرہ سال سے شروع ہو جاتی تو آگے وہ چلتی جاتی ہے اور یہ جو منسٹریل سیکل ہے فی میل ریپرڈکٹیو سیکل ہے یہ سٹارٹ ہو جاتا اور اسی طرح کام چلتا جاتا ہے میں ادھر کروں گا اور اگر یہ ویڈیو پسند دیسے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں ڈیلی بیس پہ ہمیں اس طرح کی ویڈیو ریسیب ہوں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل ایکنگ کے پٹنن ضرور دبائیے گا نیچس ویڈیو تک آپ سے جات چاہوں گے اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اللہ حافظ